اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اولی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے بلوچ کا بچہ ہاں تو میں بلوچ کی بچی ہوں سمجھ گیا ہی نا بلوچ کیوں کا پتہ ہے نا پوشائی جی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے اب آرہی ہے آگی اپنا بات سنیں میری دیکھو جی بارے آپ نے وہ جو سروار والی بات آپ کار رہے ہو آپ نے کیا پہنا ہوا ہے کیا کار رہے ہو ہم بالکل نہیں بول سکتے کہ وہ آپ کی زندگی ہے آپ کی مرضی ہے آپ جیسے مرضی کپڑے پہنے نہ پہنے وہ آپ کی مرضی پر ہے لیکن یہ اس کا یہ مدلو تھوڑا ہے کہ آپ جو مرضی کرو اس پر کوئی بات نہ کرے لیکن آپ سب کی ماں بہنے کریں وہ ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں شاہد مجھے ایک بات کیس ہے کہ میں آپ کا جواب دے رہی ہوں کہ شلوار والی پر جواب آ رہے ہیں نا وہ ایک بندینے پوست آپ وہ بندینے پوست لگائی تھی مجھے شلوار کے تو اس بندی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ جو بھی پہنے اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا آپ لوگ آپ لوگ کیسے مرضی پڑ گئے تھے جیسے آپ کو آکا سلہ ہے بیسے ہی اس کو بھی آکا سلہ ہے وہ جو مرضی پہنے کوئی کسی کو اتراب داری ہی نہیں سکتا سنے سنے کیا آپ اس کی پوست میں گئے اور آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہا کہ اس کو پہنے تو جو بھی پہن رہی آپ نہیں کہا مجھے پڑا پرانا میٹر ہے میں نے اس پر آپ سے ڈیسس کی ہوئی ہے نہیں نہیں مگر میری جواب دیں کیا آپ وہاں گئے اور کیا آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہا کہ بھائی یہ جو پہنی تھی اس کو چھوڑ دو پہنے تو بلا آپ نہیں نہیں میں نے نہیں میں نے بالکل نہیں کہا کیوں نہیں بلا کیوں نہیں بلا مجھ کو ترے کیسائز مجھ کو ترے کیسائز کرنے سے پہلے نہیں کیوں نہیں کیوں کی سپورٹ میں بولی تھی میں تو اس بندی کی سپورٹ میں گئی کی پتا ہے مجھ کو سپورٹ ٹارگٹ کرنے سے پہلے پہلے آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں جیسے لیے آپ یہ فیضوں پر دس پر مجھے کیا تھے رمضان میں بینٹی کی ویڈی میرے بات دونوں میں نے جو پوشت آپ نے لگائی تھی وہ کہاں لگی تھی مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے پروگرام آپ کے سٹریم میں آپ نے لگائی تھی تو میں نے آپ سے اس وقت بات کی تھی میں نے پہلے نہیں دیکھوئی تھی اس لیے مجھے پتا نہیں میں لوگوں کو کہاں نہیں سکا ورنہ میں اگر ازر ہوتا تو میں ضرور بات کرتا جی تو آپ پہلے اس بندی کو بھی سپورٹ کریں آپ پہلے اپنے لوگوں کو چھپ کروائیں پہلے آپ کو اپنے لوگوں کو چھپ کروائیں اچھا مجھے ہموں لوگوں کو چھپ کرواتے رہیں اور آپ جو مردی بولتے رہو نہیں آپ اگر نہیں چھپ کروائیں گے میں روزانہ آپ جب میرے فیس بک پہ جائیے اور وہاں جا کے دیکھیں کتنے مسلمان مجھ کو رمضان میں مجھے ہدایتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جاں پہلے ہوں بلکل بلکل میں چاہتی ہوں کہ آپ شاہد جی وہاں جائیے میرے فیس بک پر اور جتنے لوگوں نے وہ لکھا ہے کومنٹ ان سب کو سمجھائیں پہلے ٹھیک ہو گیا لیکن دو جملے صرف دو جملے ایک میں یہ جو اپنے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں نیچے ان کے لیے ضرور بولنا چاہتا ہوں کیونکہ اپنی سٹریموں میں بڑا ذکر کرتے ہیں ہمارا محبت ہے ان کو ہم سے لیکن ایک بات ابھی سمجھ نہیں آئی کہ اتنے لوگ ہندو ہیں تو ان کو اپنے مذہب کا بلکل نہیں پتا یہ صاحب بتائیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا ہندو کیا ہوتا ہے ہندووں کے بارے میں میں سب سے بڑی اتھارٹی ہوں ایک دوسرا نیچے بیٹھ گا کوئی بندہ ان کو موں لگاتا نہیں اب سٹریموں پر جا جا کر رو رہے ہیں میری سٹریم پر آؤ میری سٹریم پر آؤ اور تیری شکل پر لانت ہے اتر اپنی سٹریم میں بیٹھ کر تو بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے اسی مغل انہیں تسی مغل نہیں ہوں مغل جی اسی پیدا نہیں ہوئے پہلے ہم کو گالیاں دے گا پاکستانی پاکستانی تب بعد میں اس کو پتہ نہیں اکل نہیں ہے بعد میں خود ہی بتا کہتا ہے کہ میں ابھی پاکستانی ہوں اس کا یہ مطلب ہوا اس نے جو گالیاں پاکستانی اوپر نکالی ہیں وہ اس نے اپنے آپ کو دیئے ہیں اس کو پتہ نہیں دوسرا یہ ابھی پال بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں نیچے یہ میرا خیال ہے ان کو کوئی کام نہیں یہ دلال ہے جسے سٹریم میں جا کر لوگوں کو ٹیلین گانا ہے ان کا کام ایک اس دن وہ بندہ انڈین کو وہ ماں بہنگا رہا تھا وہ ماں بہنگا رہا تھا اور یہ ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا نیچے بیٹھا ہوا اس کو ٹوپک میں اس نے شروع کیا تھا ٹوپک بھی اتنے جا تو اس نے گالیاں انڈین کو گالیاں دیں ہیں اور یہ انڈین نہیں ہے اس نے خیال نہیں میرے پہ بات کر رہا تھا یہ ہے کہ آیا ہے وہاں پر مالی جو مالی جو مالی جو تیرا خاتی ہے مالی جو تیرا خاتی ہے دو بندے بیٹھے دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں میں لیے کہ ایک خود چربی والا درم ایک اور دوسرا یہ پال تیسرا کوئی بندہ نہ سرم دیٹھے ہوتا ہے پھر ہوتا ہے وہی REP Hier تینکیو تینکیو آج تینکیو بندی تینکیو ایک اکیلا سرم جتا ہے مثل اکیلا میں لاسٹ بار détرہ لاسٹ بار جا رہو میں لاسٹ بار وہ یہ کہ اکیلا بیٹھے سرم کر رہا رہا ہتا ہے تو ادھر لوگوں نے گات نہیں ڈالی تو اب مختلف سرم ایک جا کر داپتہ دیرہ دیتے ہیں تو اپنی ستمبر تو اتنا بڑا مگا رہتا ہے اپنی ستمبر تم گھالیاں دے رہتے ہیں ہم نام نہیں لوں گا تو کوٹ پچھوز کی ستم میں جاixo کے کہا رہا تھا اہ hack continues میں تم سے بات کروں گا اچھے گھر یہ ن interviewed ایک میری بات سن لو تمہاری یہ جو میسیجز ہیں جس سے تم مجھ کو اگر تم میری بیٹی پہ جاؤ گے تو اس وقت مجھے واقعی میں تمہاری ماں سے سوال جواب ہونے چاہیے کیونکہ اس نے ایسا گھڑیا بندہ یہاں پر پال کو اس کے بڑا کیا ہے اس نے تمہاری طرفے صحیح سے نہیں کیا کہ تم اس بندی کے بیٹی میں جا رہے ہو جو اپنا جواب ابھی دے نہیں سکتی جب وہ بڑی ہو جائے گی اور اگر تم زندہ ہوئے میں زندہ ہوئی تو وہ خود تم کو جواب دے گی مگر ابھی وہ اپنے جواب نہیں دے سکتی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے